ہلو کسان بھائیو نمسکار آج میں اپشتت ہوں اتنے بیلیو کے فاتح جو آج ہم بتائیں گے آپ کو دھان کے پرمک کیٹ کے بارے میں دھان میں کون کون سے کیٹ جو دھان کے پھصل کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں دھان جیسے مک کے پھفل پر کسان بھائیوں کے محض پر پانی پھیرنے کے لیے کچپر کر کے کیٹ پتنگے وہاں گھات لگا کر بیٹھے رہتے ہیں ایسے میں کسان بھائیوں کے لیے یہ جنوٹی بھرکار ہو جاتا ہے کہ کیٹ پتنگے وہاں گھے دھان کو کیسے بچائیں سب سے پہلے روگوں اور کیٹوں کے دھان پانے کے لیے جنکاری ہو کی ہمیں روگوں اور کیٹوں کی پہچان ہو اور اس کے روک تھام کے بارے میں پوری جنکاری ہو تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دھان میں لگنے والے پمک کیٹ کون کون سے ہیں پہلا کیٹ ہے تنا چھے دک کیٹ اس کیٹ کی پہچان اس کے پنکھوں پر پائے جانے والے کالے بندو سے کیا جاتا ہے یہ کیٹ یہ کیٹ ففل کے کسی بھی اوہستہ میں دھان کے پوڑے کو چھیت کر اس کے گابہ کو کھان دیتے ہیں جسے سے پوڑے کا گبہ سوکھا ہوا دکھائی دیتا ہے بالیاں نکلتے سمیں اس کیٹ کا پرکوپ ہوئے سے کہ وہ سفید بالیاں نکلتی ہیں اور بالے نہیں بنتے ہیں اس کیٹ کا پرکو جولائی سے نومبر ماہ میں دکھائی دیتا ہے اس کیٹ کے لارے دھان کی ففل کو نکلتے ہیں زیادہ تر ففل کی فرواتی اوہستہ میں ففل کو اپنا فکار بناتے ہیں بچاو نسفری سے آپ پوندھے کو یا روپنے کے لیے آتے ہیں تو اس کا اوپرا فرہ کات کر ہٹا دینا چاہیے تاکہ کیٹ کے انڈے دھان کی کھیٹ تک نہ پوچھ سکیں افر فرچہ کے لیے کئی طرح کے کیٹ نافکوں کا چھوڑکاو کیا جا سکتا ہے جس میں آپ تاکہ کیٹ پھائی ڈوکلورائٹ پچھار پرسینٹی ایس پی کا ایک ہزار گرام ایک ہزار گرام پتی ہکٹیر کی استعمال سے کریں دوسرا ہے ڈوکلورائٹ پھائی ڈفہ پلس فائپر میتھین دو میلیگرام پتی لیچر پانے میں گھول کر شھکاو کر سکتے ہیں تیہرہ ڈفہ نفہ پلس فائپر میتھین دو ایمیل پتی لیچر پانے میں گھول کر ہاتھ شھکاو کر سکتے ہیں دوسرا کیٹ ہے پتی لپیٹا کیٹ یہ کیٹ انڈے سے باہر آ کر پتی کو دونوں کناروں کو لار دوارہ آپس میں فل لیتے ہیں اور ان میں رہ کر پتیوں کے ہرے بھاگ کو کھاتے رہتے ہیں جس سے ریسے انفار پتیاں جالی سمان دکھائی دیتی ہیں جو بعد میں دھوک سے سو ہو جاتی ہے اس کیٹ کے ادھک اکرمر فے ادھے کو بھوزند بنانے میں اور فوضہ ہوتی ہے جس کے کارل دھان کی پیداوار گھر جاتی ہے اس کے روک تھام کے لیے آپ کچھ کئی پرکار کے کیٹ نافکوں کا پریوںک کر سکتے ہیں جیسے سیپر میتھین پلس فلورپائی دفاع دو ایمل پرتی لٹر پانی میں گھول کر چھڑکاو کریں یا پلس فلورپائی دو ایمل پرتی لٹر پانی میں گھول کر چھڑکاو کر سکتے ہیں تیسرا تیسرا کیٹ ہے گندھی بھگ کیٹ اس کیٹ سے خاف طرح کی دلگند نکلتی ہے اس کیٹ کے اوپری بھاگ میں ترکور آکار بنا ہوتا ہے دھان میں اس کیٹ کا آکرمڑ بالیوں کے نکلنے کی سمیہ ہوتا ہے یہ کیٹ دھان کے بھالیوں کے دکھدھا وستہ میں دودھ چوٹتے ہیں جس میں دانیں سوک جاتے ہیں کسان بھائیوں خیت کے روپائی کے بعد نیعمیت پرتار کریں اگر آپ کو گندھی بھگ کی ادھک ماترہ دکھائی دے تو اس کی بچاؤ کے لئے میتھائیل پیلاتھیان یا ہائیڈائل ملاتھیان پچیس کے جیت پتی ہیکٹیور گلکاو کریں چوتھا کیٹ ہے ہیتفہ یہ ففر کی شروعاتی ابحثہ میں لگتا ہے جس کے کیٹ پر کاٹی دکھائی دیتا ہے یہ کیٹ پتوں کے ہریالے کو کھا جاتی ہے جس سے پتیوں پر اجلیے رکھائیں نکل جاتی ہیں اور پودھے کی بڑھوار رکھ جاتی ہے اس کے بجاؤ کے لئے آپ اپنے کھیت میں فرپتوار کو نینتر کریں اور روپائی کے سمیں نفری میں آپ پودھے کی اوپری بھاگ کو کاٹ کر سید روپائی کریں جس سے کیٹ کے اندھے کھیت میں نہ پہو سکیں اس کے علامہ آپ کیمیکل سے بھی رکھ تھام کر سکتے ہیں جس میں ٹرائیو پھاف بارہ سو پچاس ایمل پرتی ہکٹیئر کی در سے پریوب کریں پانچمہ کیٹ ہے پھودگا یا مہوا کیٹ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ہرا اور بھورا مہوا ہرا مہوا کو پہچاننا بہت آفان ہوتا ہے یہ کیٹ آکار میں چھوٹے ہرے ہوتے ہیں اور ان کے اوپری حصے میں کالے رنگ کی دھبے ہوتے ہیں ہرا مہوا پہودھے کا رکھ چوہتے ہیں جس سے پتیاں پیلی پڑ جاتی ہیں اور پہودھے کا آکار بڑھوار رکھ جاتا ہے بھورا مہوا کو پھفل کے لیے زیادہ رہانے کارک مانے جاتا ہے یہ کیٹ پہودھے کے نیچلے بھاگ میں جڑوں کی پہ جاتے ہیں اور پہودھے کی دھڑ سے رف چوہتے ہیں جس کے کارڑ دھان کے پہودھے سک جاتے ہیں اس کی بچاؤں کے لیے ہمیڈا کلوٹیٹ دو فو ایسیل کا ایک سو پچیس ایمل پرتی ہکٹیئر کی در سے پریوک کریں یا سسٹیمک دوائیوں کا پریوک کریں مونوکوٹو پھاف ایک ہزار ایسی کا شرکاؤں کریں اس میں سسٹیمک دوائیوں کا بدل بدل کر پریوک کریں ایک ہی دوائی پریوک کرنے سے اس کیٹ میں رسٹینٹ ہوتپن ہو جاتی ہے جس سے اس کی روکتان بہت مشکل ہو جاتا ہے چھڑھا کیٹ ہے کیڑڈا یا گرافہ پر یہ ہرے رنگ کے یہ کیٹ چالیس سے پچاس ایم لمبے ہوتے ہیں اور اس کے گردن پر کارے رنگ کی تین دھاریاں ہوتی ہیں اگر اس سے ستمبر میں اس کیٹ کا ٹکوپ دیکھا جا سکتا ہے اس کیٹ سے بچاؤں کے لئے کھیٹ میں پانی پھائی دنا چاہیے جسے اس کے انڈے ختم ہو جائیں کیمکل بیضی سے روکتان کے لئے اس میں سائپر مرثین پلس پورپاری پاپ یا فائپر مرثین پلس پوپینو پاپ کا چھڑکا کرنا چاہیے تو کسان بھائیوں آپ کو ہمارا ویڈیو کیفہ لگا آپ ہمیں کمنڈ باکھ میں بتائیں اگر ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں کرسی سماندھ اور ادھیجانکاری کے لئے اور ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کے نوٹیفکیشن کے لئے بیل بٹن کو دبائیں آپ اپنے آس پاس تفائی رکھیں پیل لگائیں سوست رہیں اور آگے بڑھتے رہیں دھنے بات جائے جوان جائے کساندھ ادھیجانکاری کے لئے آپ ہمارے ویڈیو www.pamanagriclinic.weebly.com پر ویڈیٹ کر سکتے ہیں یا آپ ہمارے پارسک گروپ پہ جوندنے کے لئے ٹائپ کریں پان گروپ پہ آپ اگری کلچر اور ہمارے نمبر 89 60 75 75 75 65 پر پیشمس کریں یا کسی بھی بھائیو 800 180 15 51 پر کال کر سکتے ہیں دھنواد کشاند بھائیو ہمارے ٹیم کوفیس کرتی ہے کہ آپ کو دی گئی جانکاری میں ایک بھی گلتی نہ ہو لیکن جدی کسی بھی سورس یا human error کی وجہ سے ایسی گلتی ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اس گلتی کو فُدھار کر پین کر دیا جاتا ہے یہ آپ کو کمنٹ باکس میں پاکس سے اوپر دکھائی دے گا اگر کوئی گلتی ہوتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے اور اس کو ہم فُدھار کر دیں گے جاندے والد کمنٹ باکس میں جاند باکس میں کمنٹ باکس میں موسیقی